السلام نکوم ٹرینڈز میں ہوں اجاز وراب دیکھ رہے ہیں The Parrot Master YouTube channel امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے اور آپ کے برٹس بھی خیرے سے ہوں گے ٹرینڈز آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے کیونکہ اکسریت میں ایسا ہوتا ہے کہ جب برٹس پریڈ کر جاتے ہیں تو ان کے بچے جو ہیں وہ ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بریڈنگ کے دوران کون سی خرک ڈالنی ہے جس سے آپ کے جو برٹس کے جو کیکس ہیں وہ بہت جلدی سے جلد گروہ کریں اور جو ہے ان کی صحت اچھی رہے اور جلدی سیلپ ہو جائیں تو چلیے فرنڈز ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایکن کو بھی ضرور دبائیے گے تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو اب تک بات سانی پہنچ سکے اور ویڈیو کے اند تک ووچ کیجئے گے تاکہ آپ وہ مین پوائنٹس آپ کو سمجھ آسکیں اور آپ کو پتہ چل جائے تاکہ آپ کو ویڈیو دوبارہ لیکن نہ پڑے چلیے فرنڈز اپن ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اور فرنڈز اکثریت میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے جب چکس نکال دیتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا ایک جلدی ایک سپائر ہو جاتے ہیں یا پیرنٹس ہیں وہ ان کو فیڈ نہیں کرواتے فرنڈز بیسے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اس کی دو وجوہات جو میرا پرسنل ایکسپیرنس ہے وہ یہ ہیں کیونکہ ایک سرید میں جو نیشائقین تھے وہ بار بار یہ ان کے باکس یا مٹکیز وغیرہ وہ چک کرتے رہتے ہیں کہ بچے کیسے گروت ہو گئے ہیں کتنے بڑے ہو گئے ہیں یا کتنے بچے ہیں کتنے انڈے دے رہی ہیں تو برٹس جو ہیں اس سے وہ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے وہ فیڈ کروانا انہیں بند کر دیتے ہیں یا انڈے بائیر پھنگ دیتے ہیں اور برٹس جو ہیں وہ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں تو فرنڈز دوسرا ٹاپک یہ ہے یعنی دوسرا سٹپ یہ ہے کہ برٹس کو سوفٹ فوڈ اچھے سے نہیں مل پاتا ہے ایسے برٹس جو سوفٹ فوڈ یعنی کہ اپنے بچوں کو کھلانا اور خانا فسن کرتے ہیں وہ جو ہیں وہ پھر موڑی ہو جاتے ہیں ان کو سوفٹ فوڈ ڈالنا ضروری ہو جاتے ہیں یاسے کہ کوکوٹائل ہو گئے یا لبڑ ہو گیا یا رنگ نیک ہو گیا یہ موڑی پرندے ہیں تو ان کو سوفٹ فوڈ ڈالنا بریڈنگ دران بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے چکس کو بھی اچھے سے اچھے گروہ کرواتے ہیں اگر ان کو سوفٹ فوڈ نہ ملے تو یہ ان کو فیڈ کروانا چھوڑ دیتے ہیں جسے ان کے چکس جو ہیں وہ اکسپائر ہو جاتے ہیں میرا پرسنل اکسپین ہے جو آپ میرا پیئر دیکھ رہے ہیں پرل کی فیمل ہے اور یعنی کہ کومن کا میل لگایا ہے میں نے اس نے بھی تین چکس دیئے تھے اور میں نے الگرزی کر دی کہ میں نے ان کو یعنی کہ چار پوائنٹ دین مسلسل ان کو سوفٹ پوڈ ڈالا ہی نہیں ان کو دانے پر رکھت جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کو فیڈ کروانا بند کر دی اور تینوں بچے جو ہیں وہ اکسپائر ہو گئے تو ایسا نہیں کرنا آپ نے میں ایک دفعہ یعنی کہ یہ لاؤس کر چکا ہوں اور مجھے پتہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کو جو ہے سوفٹ فوڈ ڈالنا ضروری ہے تو آپ نے ان کو ڈالنا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کونسا سوفٹ فوڈ ڈالنا ہے نہایت ہی آسان سستا اور بہت اچھا سوفٹ فوڈ ہے جن سے ان کو طاقت بھی ملے گی اور آپ کے جو چکس ہوں گے ان کے جو یعنی کہ چکس نکل دیں تو وہ بھی بہت جلدی گروت کریں گے انشاءاللہ وہ بھی بہت جلدی سیلف ہو جائیں گے تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ ان کو کیا ڈالیں چکس نکل دیں جی فرنڈز یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیک چنے ہیں یہ ہم گھر کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ اپنے برز کو چلا سکتے ہیں آپ نے یہ رات کو ڈال کے رکھ دینے ہیں پانی میں ڈپ کر کے انے رکھ دیجئے گا اور صبح انشاءاللہ جو ہے یعنی ان کا پانی ان کا نکال کے ان کو وہ اچھے سے صاف کر کے آپ ان کو برز کو ڈال دیجئے تو یہ اس سے جو ہے آپ کے جو بریڈنگ ہے یعنی برز کی جو چکس نکلے ہوں گے ان کی جو گروتھ بہت اچھے ہوگی جو برز کمزور ہیں یہ ان کو بھی بہت طاقت دے گا اس میں بہت طاقت ہوتی ہے برز جہاں کافی ہلتی رہتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈس یہ میں جس سے تیسے ڈال رہا ہوں آپ احسان مت کیجئے گا کہ آپ نے مطلب کہ ان کو زیادہ ڈالنے ہیں یا مطلب کہ ایک دفعہ میں زیادہ یعنی کہ ڈپ کر کے ایک سریت میں لوگ وہ کر کے رکھ لیتے ہیں ان کو یعنی کہ نرم کر کے رکھ لیتے ہیں وہ دیلی بھر دیلی تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو ڈالتے رہتے ہیں فرنڈس آپ نے اس طرح دیکھیں یہ پانی راک کو ڈپ کر کے رکھ دینا ہے اور صبح ان کو ڈال دینا ہے تو فرنڈس آپ کو اپنے ویڈیو میں ایک بات کرتا ہوں کہ آپ نے کوئی جو اسیسریز ہے برز کی وہ علاقہ استعمال کیجئے یہ دیکھیں یہ گلکسی کے اسیسری میں استعمال کر رہا ہوں اس کے اندر وہ ڈپ کر کے رکھ دی انشاءاللہ صبح جب یہ پانی ایبزورب کر لیں گے تو اپنے ویڈس کو ڈال دوں گا انشاءاللہ ایسے چکس سے ہم وہ جلدی جو ہے سیلپ ہو جاتے ہیں کرک دیں انشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ میرے پٹھے ہیں جو کہ میرے کوکٹیلز کے ہیں اور بجز کے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زبردست گروہ ہوتا ہے ان کی یہ ابھی دو دو ماں کے ہیں اور دیکھیں آچاللہ سے کتنی زبردست یہ دو گری کے چکس نکلے ہیں ایک کومن کا نکلے ہیں جو پر باتا وہ کومن کا ہے نیچے دو گری کے ہیں اور جو گری کے ہیں ان میں سے ایک فیمل ہے اور ایک میل ہے اور یہ جو پر کومن کا ہے یہ میل ہے یہ سکتے ہیں میں ان کو چینے ہی کھلاتا ہوں اور یہ ان کی گروہ بہت زبردستا اگر آپ بھی ان کی ایسی گروہ چاہتے ہیں اپنے بڑڈس کی تو آپ ان کو ڈالی چینے کھلائیے گا اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور آپ کے جو چکس ہیں وہ بہت ہیلڈی ہوں گے اور پیرز ہیں وہ بھی بہت ہیلڈی رہیں گے اور نیکس بیڈنگ بھی ان کی بہت اچھی ہوگی تو چلیے فرنڈز اجازت کو اجازت دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھے گا اپنے بڑڈس کا بھی خیال رکھے گا تب تک اجازت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ